ان کی حکومت جو ہے وہ تو بجلیاں ہر طریقے سے گراتی ہے کبھی بم پھارتی ہے تو آپ پر جو بجلیاں گریں ہیں سر وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے بجلی کی نرخ بڑھنے سے یقینی ان سنتی پیداوار پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے پاکستان میں مہنگائی کی اشارہ نو فیصد سے زیادہ ہے جبکہ بھارت میں فائف پوائنٹ تھری اور بنگلہ دیش میں فائف پوائنٹ سکس اچھا سر ان اقدامات سے آپ کو لگتا آئیے میں خوش ہو جائے گا ہم سے جیسے بھی خاصہ لگا ہوا ہے مجھے یہی بتائیے کہ ریاست مدینہ جو تھی اس میں بجلی کی کیا قیمت تھی کیا راست مدینہ میں بجلی تھی یہ ایک ڈھونگ ہے یہ ایک نو سر بازی ہے دیکھیں میں ایک بات بڑے وسوق سے کہتا ہوں پاکستان میں ان ظالموں نے ہمیشہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے ہریکین صاحب کی حکومت کے اتحادی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کم از کم مطمئن نہیں ہے ان کا پیج تو پھٹ گیا ہے بلکہ پھٹ گیا گیا ہے پچاس ٹکڑے ہوئے ہوئے وہ ڈسٹ بین میں جا چکا ہے یہ نواز شریف نے اس میدان میں گرے ہوئے اس پرچم کو دوبارہ اٹھایا ہے اور صاحب عظیمت بن کر اپنا کردار نبانے کی کوشش کیا ہے وہ جھنڈا جو شہید ذرفکار علی بھٹو اور محترمہ کی ہاتھ سے گر گیا تھا ان کی شہدت کے بعد سر مسلم لیگ نون کی دو اندرونی سیاست ہے اس کے اوپر دیفنیٹلی اس وقت ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست بھی خاصی کا شمکش کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے میرے اور جناب عامر شہباز حاشمی صاحب کی جانب سے تمام دیکھنے و سننے والوں کو اسلام علیکم آج کی خبر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں حاشمی صاحب بجلیاں وہ کہتے ہیں نا گرانے کبھی کہیں اور استعمال ہوا کرتی تھی کہ جب محبوب اپنے معشوق کے اوپر بجلیاں گرایا کرتا تھا لیکن یہ وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی حکومت جو موجودہ وزیراعظم صاحب ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ تو بجلیاں ہر طریقے سے گراتی ہے کبھی بم پھارتی ہے تو آپ پر جو بجلیاں گری ہیں سر وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کیا تاثرات ہیں آپ کے اور ایک عام آدمی کے اس وقت آپ کے جو اطراف میں تاثرات ہیں وہ کیسے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ بڑا اہم موضوع اور بڑی اہم گفت کو بجلی کے نرخوں میں ظالمانہ اضافہ اور جس نے عوام کی چیخیں تو پہلے بھی نکل رہی تھیں اب تو ہسکیاں بھی بند گئی ہیں ان کی تو آئی ایم اف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حکومت نے بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دی ہے نیپرہ نے منگل کو محالا فیول ایڈجسٹ کی مد میں دو روپے فیفٹی تھری پیسہ فی یونٹ اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے جس سے الیکٹرک لائف لائن سارفن کو چھوڑ کر باقی لوگوں پر تیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ جائے گا اور یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ اضافہ ستمبر کے لیے ہے اور جو نومبر کے بلوں میں اب جو بل آئیں گے اس میں وصول کیا جائے گا تو یہ جتنے بھی حکومتی دعوے تھے ریلیف کے اور دوسرے معاملات سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور کی حیثیت بے مہنی سی ہے اور جے جو لوگ ابھی تک ملک کو ویل فرسٹیٹ بنانے کے دعوے کر رہے تھے تو اس کو یقین کرے کہ غیر جانبدار معاشی ماہرین ان تمام اقدامات کو ظالمانہ قرار دے رہے ہیں اور یہاں تو دیکھیں پہلے سے ہوشربہ مہنگائی نے عوام کا بھرکس نکال کے رہ دیا ہے اور اب وہ اس اضافہ بجلی میں کے نرخوں میں اضافہ کر کے انہوں نے اس تمام بوجھ کو ناقابل برداشت بھی بنا دیا ہے اب اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوگا کہ سنتوں کا پیہ ستوست ہونے کی وجہ سے مزید بیروزگاری پھیلے گی کیونکہ جب سنت کو بڑے مہنگے داموں بجلی کے وہ ریٹس ملیں گے تو آپ نے اپنی اشیاء جو پرڈکشن ہے آپ کی یا جو کاسٹ اس پہ آئے گی وہ بڑھ جائے گی اور اس کی قیمت پھیر اس کو ان کو نہیں معلوم نہ تو آپ کی ایک بینل اقوامی طور پہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور نہ ہی لوکل سطح پر ہی آپ لوگوں کی قوتیں خرید ایسی ہوگی کہ وہ اس کاسٹ کو اب برداشت کریں گے کیونکہ یہ بجلی کے نرخ بڑھنے سے یقینی ان سنتی پیداوار پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے وزیراعظم اور ان کے وزراء بجلی پٹرول گیس وغیرہ کے نرخ بڑھانے کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ پاکستان بقایا ہمسایہ ملک کے مقابلے میں نسبتاً سستا ملک ہے اور پاکستان میں تو ایک بین الاقوامی جریدوں میں آپ ذرا پڑھے نا ایکانومسٹ کو آج آج سٹڈی کریں کیجئے گا پلیز تو وہاں انہوں نے ان کا مزاک اڑایا ہے اور انہوں نے کہایا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی اشارہ نو فیصد سے زیادہ ہے جبکہ بھارت میں فائف پوائنٹ تھری اور بنگلہ دیش میں فائف پوائنٹ سکس بھارت میں فیقہ سرانہ آمدنی دو ہزار ایک سو اکامن اکیس سو اکامنے ڈالر ہے اور بنگلہ دیش میں پچیس سو چرنجار ٹو تھاؤزن فائف ہنڈر ففٹی فور ڈالر ہے اس کے مقابلے میں پاکستان میں فیقہ سرانہ آمدنی صرف دیارہ سو کچھ روپے کچھ ڈالر ہے دنیا کے تقریباً دو سو ملکوں کے اعتبار سے پاکستان کا نمبر چوتھا ہے اس سے یہ منطق وزیراعظم صاحب کی اور ان کے حواریوں کی غلط ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نتیجہ ہے اور حکومت کی معاشی ٹیم کو اب ان کو ہوش کے ناکون لینے چاہیے کہ حکومت عوام کو ان تفل تسلیوں سے ان پس پسے دلائل سے آپ مطمئن نہیں کر پائیں گے اور قیمتیں آپ اگر کنٹرول نہیں کرتے تو نتیجے کے طور پر ریاست کے لیے بتاؤ اور ایک ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں وجود بھی خطرے میں آجائے گا لوگوں کی لائلٹی ختم ہو جائے گی لوگوں کی حب الوطری پہ لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے جب ریاست ہمیں کچھ نہیں کر پا رہی کچھ نہیں دے رہی تو پھر ہم ریاست سے محبت کن بنیادوں پر کہلے ای 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 ہی خوش ہو جائے گا ہم سے چلے عوام کو تو ماریں گولی عوام تو خوش نہیں ہوری لیکن عوام کو کیسے گولی مارے گا عوام کو تو ساری گولی مارتے آہ رہے ہیں thirst عوام کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں عمام کو ماریں گولی جن کو خوش کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف خوش ہو یا نہ خوش ہو اس نے آپ کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے شوکترین رضا باکر جیسے درجنوں لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا کر آپ پر بٹھا دیا ہے آپ کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مونگ دل رہے ہیں پالیشیز وہی ہیں وزیراعظم چاہے یا نہ چاہے لیکن اس نے منوان انہی ٹرمزن کرڈیشن کو تسلیم کرنا ہے منوان عمل کرنا ہے جس انداز سے شوکترین نے یا کسی آئی ایم ایف کے کسی ڈائریکٹر نے اس کو ڈکٹیٹ کرنا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے اگلا یہ تو آپ نے ڈیڑھ عرب ڈالر لینے کے لیے وہ بھی اس قسط کی مد میں اور اس قسط کی مد میں کیا اس قسط کی سود کی ادائیگی کے لیے آپ نے اس سے لینا ہے آپ نے دینا ہے اور اس کی لیے مرے جا رہے ہیں تباہ ہوئے جا رہے ہیں پوری دنیا کو پریشان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف کے اپنی شرائط ہیں اور ہر آن اس کا شکنجہ مزید سخت ہو جائے گا اور اس کی مثال اس اجدہے کی ہے جو اپنے شکار کو جکڑ لیتا ہے جب وہ سانس لیتا ہے اور تھوڑی سی اس میں گنجائش پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھر دوبارہ وہ جکڑ لیتا ہے اور کستے کستے اس کی پسلیاں توڑ کے اس کو مار دیتا ہے یہ اجدہے کی آئی ایم ایف کا اجدہ ہے جس سے پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک کو اپنے شکنجہ میں جھکڑا ہوا ہے اور وہ اگر سانس لیتے بھی ہیں کسی یا کسی جگہ پہ سانس کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے تو وہ جو گنجائش پیدا ہوتی ہے تو وہ اس پیس کو پھر اپنے سے مزید شکنجہ قس لیتا ہے تو آئی ایم ایف کیا ناراض کی اور کیا خوشی اس کے اپنے عزائم ہے اور اپنی سوچ ہے اچھا سر آپ کا کیونکہ مذہب سے بھی خاصہ لگا ہوا ہے مجھے یہی بتائیے کہ ریاست مدینہ جو تھی اس میں بجلی کی کیا قیمت تھی کیا ریاست مدینہ میں بجلی تھی کیا ریاست مدینہ میں بجلی تھی الیکٹری سیٹی کب اعداد ہوئی ہے جناب اگزیکٹ ادھر ہی پہنچ گئے جا میں آپ کو لے جانا چاہ رہا جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ ایک یہ ایک ڈھونگ ہے یہ ایک نوصر بازی ہے دیکھیں میں ایک بات بڑے وسوق سے کہتا ہوں پاکستان میں ان ظالموں نے ہمیشہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے عوام کی سادہ لوئی کا فائدہ اٹھا کر اس مذہب کے کارڈ کو استعمال کیا ہے کب اسلام کا اب مدینہ ریاست مدینہ جس سے عوام کی جذباتی وابستگیاں ہیں اس کو انہوں نے ایک سپلیٹ کیا اور اس حد تک ایک سپلیٹ کیا ہے کہ بڑے لوگ بڑے ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں وہ انہوں نے جب ریاست مدینہ کے لیے کہا کہ عمران خان صاحب کو جس کو خود بھی پتا نہیں ہوگا کہ ریاست مدینہ کیا تھی اس کے تقاضے کیا تھے اس کی کیا صورتحال تھی جو ریاست مدینہ تو چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھی پانچ سات ہزار آٹھ ہزار لوگوں پر یہ دس ہزار لوگوں پر مشتمل چھوٹی سی ایک ریاست تھی تو بہرحال اس کو یہ بھی نہیں علم کہ کیا ہوگی کیا صورتحال تھی تو اس کو اس نے ایک سپلیٹ کیا اور لوگ بے وکوف بنے اور یہ سوچنے لگے جس طرح ان کے متعلق روایات ہم نے اپنی کہانیوں میں اپنی نسابی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں لوگوں نے اس انداز سے سوچا ہوگا کہ اب دودھ کی نہرے بینا شروع ہو جائیں گی شہد کی نہرے بینا شروع ہو جائیں گی اور دو نہیں ایک پاکستان ہوگا اور یہاں کوئی کسی کے استحصال نہیں ہو کر سکے گا کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کو بے وکوف بنائے گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا جب تک لوگ مذہب کو نہیں سمجھے گے اور ان ظالموں کے موں پر تماشی نہیں مارتے جو اپنے ووٹ کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس وقت تک یہی صورتحال رہے گی جی جناب اچھا سر ایک چیز آج کل تکنالوجی جو ہے بڑی عام ہے اور بڑی اچھی اور سستی تکنالوجی اگر ہم اوورال پرسپیکٹیو میں دیکھیں سولر سسٹمز تو بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو سولر سسٹمز پہ ایکسٹرا سبسٹی دینی چاہیے ایک تو بجلی کا مسئلہ حل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ میرا خیال سے سورج کم سے کم بہت زیادہ موجود ہے تو اس سے خاصی ہے کہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا حکومت پہ یہ پڑا ہوا جو بوجھ ہے یہ بھی ختم ہونے کے چانسز کافی ہیں تو اس کی اوپر کام نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں سولر سسٹم کا ایک محدود اس کی یوزج ہے جو ڈومیسٹک بنیادوں پر ہو سکتی ہے لیکن انڈسٹری سولر انرجی پہ نہیں جلا کرتی زیادہ تر جو دنیا میں جو بجلی کا ہے وہ تو زیادہ تر ہائیڈرو پاور کے ذریعے ہی بجلی پیدا کی جاتی ہے اور ہائیڈرو پاور سب سے سستی ہے جو ساٹھ پیسے مجھے ابھی چار پانچ دن پہلے ایک ریٹیر چیف ایجیر تھے اور وہ وابڈا سے ہی ریٹیر ہوئے تھے تو وہ بات یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہائیڈرو پاور ہے دنیا کی سب سے سستی ہے اور وہ ستر پیسے یا پیسٹ پیسے پر یونٹ آپ کو کاسٹ کرتی ہے جہاں آپ لوگوں کو سپلائی دے سکتے ہیں لیکن بد کی سمتی سے ہائیڈرو پاور آپ باقی باتیں چھوڑے سوات چلے جائیں یا نوردن لکھوں میں چلے جائیں لوگوں نے پنچکیاں چھوڑی سی لگائی ہوئی ہے چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے ٹرمائن نے لگائی ہوئی ہے اس دریا کے اوپر جب وہ دریا بہرہ ہوتا ہے ٹرمائن لگائی ہوئی ہے اور پورا پورا گاؤں اس سے روشن ہوتا ہے روپیہ فور ہنڈرڈ پر گھر لیتا ہے وہ پر منت اور وہ چوبیس گھنٹے ان کی روشنی ختم ہی نہیں ہوتی وہ چلتی رہتا ہے وہ فور ہنڈرڈ لیتا ہے تو بجلی آپ کو بہت سستی پڑ سکتی ہے مل سکتی ہے لیکن بد کی سمتی سے ترجیحات کی غلط درجہ بندی کی وجہ سے ہم نے کبھی اس کی طرف ترجیح ہی نہیں دی اور ہیڈرو پاور کا جو پاور کے آپ درجنوں نہیں بلکہ سینکنوں آپ ایسے پروجیٹ لگا سکتے تھے اور قائم کر سکتے تھے جہاں بجلی آپ کو میکسمن دو ڈھائی روپے یونٹ کے حساب سے کاسٹ کرنی تھی تمام آپ کو ایکسپینڈیچرز وغیرہ نکال کے لوگ کی سیلریز وغیرہ نکال کے تو لوگوں کو بڑا ریلیف مل جانا تھا لیکن اس طرح توجہ نہیں دی گئی جی جی بالکل آپ نے دوست فرمایا اس طرح کے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہ صرف روزگار جو ہے اور بلکہ میرا خیال سے ینگ آنٹرپینیوز کو اس پروپٹ ٹکنالوجی کے بارے میں اگر بتایا جائے تو جو ہماری ینگ آنٹرپینیوز ان کے لیے ایک روزگار کا سبب بھی بن سکتی ہے اور بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے بڑی جوبردست آپ نے واقعی میں ایک آئیڈیا ایڈپ کیا ہے اس کے اندر اور گھرلو سارفین کو آپ سبسیڈی دیں سولر سسٹم کی اوپر تو یہ دونوں مسائل میں بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں اچھا سر حکومت جو تھی وہ بڑی کانفیڈنٹ تھی جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلاری تھی اور حکومت کا کہنا تھا کہ ہم اپنے تمام وہ بل جن کے بارے میں اوپوزیشن جو تھی وہ شور شرابہ کر رہی تھی وہ آرام سے اپروف کروا لیں گے جن میں سے ایک ای وی ایم بھی تھا اور چند دیگر بلز تھے کل پوشن یادیف کا بلز اور کچھ اور تھے حکومت نے اقدم سے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن کینسل کر دیا اس کی کیا وجہ ہے حکومت ڈر گئی اپنی ریسنٹ شکست سے یا کیا وجہ ہو رہی ہے شاہ صاحب ایکچولی ہوا یوں کہ پی ٹی آئی کو یہ ضوم تھا کہ وہ بہت آسانی سے اپنے تحادیوں کے ذریعے اپنے چالیس بل آرام سے منظور کروالیں گے اور کسی کو مجال نہیں کہ وہ آسکے پر دم مارے تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طرف کرنے کے پاس کہ جو اندرونی کہانی اب ہمیں سامنے آئی ہے جو مؤخر ہوئی ہے تو حکومت کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلیوں کی منظوری کے لیے درکار اکثریت اب ان کو نہیں مل سکے گی کیونکہ اتحادی جماعتوں نے واضح طور پر عمران خان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ شیورٹی سے بات کر رہا ہوں اور تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے کم از کم مطمئن نہیں ہے اور خود پی ٹی آئی کے عراقین بھی اس پہ مطمئن نہیں ہیں جس کے پاس اتحادیوں نے اس سے پہلے ووٹنگ مشین پر تفصیلی بریفنگ کا مطالبہ کیا اتحادیوں کی طرف سے بلائے گئے زہرانے میں وزیراعظم نے سپیچ کی اور وزیراعظم نے ووٹنگ مشین اور دیگر ایشوز پر عراقین کو حلق اعتماد میں لیا اور کھانے کے بعد جو کھانا ختم ہوا تو اتحادی اور حکومتی سینئر وزراء میں بات چیت ہوئی تو اتحادیوں نے ایوی 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 ایو پر وقت مانگ لیا اور اتحادیوں کے وقت مانگنے کی پیشی نظر اجلاس موخری یہ ایک ان کی بات ہے حالانکہ پرویس خٹک صاحب جو ان کے وزیر دفاع ہیں اور ان کے سابق وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بھی کہا کہ جناب انہوں نے بھی اپنا کنسنٹ ظہر کیا کہ ووٹنگ مشین کے اوپر اپنا انہوں نے کہا کہ ہم میں خود یہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اور دوسری بات انتخابی جو اصلاحات وہ مزید بھی کرنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ اس پر بھی کنسرن تھا اتحادیوں کو اور خود تحریکی انصاف کے اپنے عراقین کو بھی کنسرن تھا اور اکثر نے تو یہ شکایت کی کہ عمران خانے ان کو بلکت طریقہ کار سے متعلق اعتماد میں لینا گوارہ ہی نہیں کیا جی تو سر اس صورتحال میں اب آپ یہ دیکھئے کہ اگر اتحادی جماعتیں جوہاں عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتحادی جماعتیں کس کے کہنے کی اوپر یہ سب کر رہی ہیں یا ان کے واقعی میں کوئی جینون کنسرنز آئیں اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب ایک انڈیپیننٹس کی بہت بڑی فوج لے کر تحریک انصاف کے انہوں نے شامل کروائی تھی تو جو بد اعتمادی کی ایک فضاء پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ انڈیپیننٹس کہا جائیں گے ہاں جی دو چیزیں ہے کہ وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین کا نہ کہیں آپ یہ محکمہ زراد تھا آپ تو سمجھ کیوں گے محکمہ زراد میں کن کو کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ تھے جہانگیر ترین صاحب بھی تو محکمہ زراد کی نمائن جی ہاں ایسے ہی ہے تو ان کے کہنے پر بلایا گیا اور ان کو دباؤ میں لائیا گیا اور جس انداز سے ان کو پھر ڈیل کی گئی وہ ان کو شامل کروایا گیا جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح وہ اب دوبارہ نائے آشیانے کی طرف رخ کر رہے ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پرندے اب پرواز کرنے کے ہیں اور پرد تول چکے ہیں تو کسی وقت بھی یہ کام شروع ہو جائے گا اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جس طرح بلاول نے بھی آج بات کی ہے کہ اور گھبرانے کا وقت بھی آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ اب ہم ان کو بھاگنے بھی نہیں دیں گے تو یہ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک حالات اس کروٹ اب آ چکے ہیں جس کا ہم مدتوں سے انتظار لوگ عوام کر رہی تھی تو وہ قدرتی طور پر وہ حالات کیونکہ عمران خان صاحب اگر لوگوں کو ڈیلیور کر جاتے بیروزگاری پر مہنگائی پر اور انصاف پر کارکردگی کے اوپر اپنی مثال قائم کر دیتے تو یقینی پی ڈیم اپنا دم توڑ دیتی اس کی کوئی وقت نہ ہوتی اس کی حیثیت بھی نہ ہوتی تو ایک بہت بڑا خوفناک ویکیوم کھڑا کیا عمران خان صاحب نے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال پھر عوام تو پھر عوام ہی ہیں اس کا تو اس کے اپنے مفادات بھی ہیں ان کے اپنے مسائل بھی ہیں تو وہ پھر جو ہے ان کو وہ نالا بھی ہوئے بدزن بھی ہوئے عمران خان سے اور پی ٹی آئی کے سپیچلی وہ ووٹرز جنہوں نے جوک در جوک پولک سٹیشنز پہ جا کر ووٹ لوگوں کو ڈلوائے تھے اور کہتے رہے لوگوں کو انسائٹ بھی کرتے رہے تو کمپین بھی چلاتے رہے آج وہ خود نالا ہیں وہ بلکہ گالیاں بک رہے ہیں کہہ رہے ہیں عمران خان کو اور تو اس طرح یہ اس بات کا احساس ان ام این ایس کو ضرور ہے پارلیمنٹیلنز کو بھی ضرور ہے انہوں نے عوام میں جانا ہے انہوں نے کسی فرشتوں نے ووٹ نہیں دینا کسی اور نے ووٹ نہیں دینا عوام نے ووٹ دینا ہے تو انہوں نے واپس عوام میں جانا ہے تو اس کے لیے ان کو ایک اپنے لیے آسانیاں ضرور چاہیے تاکہ وہ اپنا موں دکھا سکے عوام کو کہ انہوں نے ایک بھرے میلے کو چھوڑ دیا تھا جی سر آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کی بحالی کی کوئی چانسز ہیں کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب نے بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ کٹھا کر دیں کی بات کی مولانا فضل الرحمن صاحب میں تھوڑی لچک نظر آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ تھوڑی بیک سیٹ یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بیک سیٹ پکڑ لیا ہے وہ تھوڑا سا خاموش ہیں تو ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کی بحالی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مریم بلاول دوبارہ بہن بھائی بنیں گے یا نہیں اچھا اس سلسلے میں آج بلاول بھٹو صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم ہے پیوز پالٹی کے چیرمن بلاول بھٹو عزرداری نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا شکریہ ادا کر دیا ہے اور اپنی طرف سے اپوزیشن عراقین کیلئے دیئے گئے اشائیے میں انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادیوں سے بھی رابطے میں ہیں انہوں نے دوران تقریر کہا کہ شباز شریف کا شکریہ جنہوں نے حضب اختلاف کو ایک پیج پر کٹھا کیا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ یہ سب کرنے میں عمران خان کی اپنا ایک کام تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پیج پر کٹھے ہوئے ہیں اور یقین ہی پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں میرا اپنا خیال اس طرح خرشید شاہ صاحب نے فرمایا ہے دوبارہ پیوز پارلٹی کی جائننگ ہوگی وہ جائن کر لے گی اور میرا خیال ہے بہت جلد آپ کو یہ اور یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی مؤخر ہوا ہے پندرہ نومبر کے لیے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور میرا خیال ہے اس اجلاس میں پیوز پارلٹی کو شامل کر لیا جائے گا جی جناب پھر یہ جب آپ نے ایک پیج کی کہانی سنائی ہے ایک پیج بڑی خاص جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کیا سارے انہی کے ایک پیج پر کٹھے ہو گئے ہیں جو آپوزیشن کی جماعتیں ممکن ہے ممکن ہے کیونکہ ان خاص طور پر ہمینہ شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ مسالیت کی پولٹیس کرتے رہے ہیں انہوں نے کبھی جا رہانا سیاست نہیں کی تو ان کے لیے بھی ایک یہی راستہ تھا کہ وہ ان کے پیج میں چلے جائیں کیونکہ ان کا پیج تو پھٹ گیا ہے بلکہ پھٹ گیا گیا ہے پچاس ٹکڑے ہوئے ہوئے وہ ڈسٹ میں میں جا چکا ہے تحریک عمران خان صاحب کا اور ان کا پیج جو ایک پیج پہ تھے وہ پھٹ گیا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور نیا پیج جو بنا ہے تو اس پیج پر جانے کے لیے سب بیتاب تھے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے پیسپالٹی کی طرف سے بھی یہ عرصہ دراز سے معاملہ چل رہے تھے وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور اب شہباز شریف بھی عرصے سے کام کر رہے تھے یہ ایک بندہ تھا جو اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا تھا وہ اپنی شرائط پر کام کرنا چاہتا تھا وہ میاں نواز شریف تھا تو میرا خیال ہے کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں جس کے بعد یہ میاں شہباز شریف اگر اس پیج پہ ہے تو اسی پیج پر پیپسپالٹی بھی آ چکی ہے سر میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں انوکھے لادلے کی طرح زد کر رہے تھے یا واقعی میں اپنی اصولوں پر ڈٹے ہوئے تھے میرا خیال ہے میرا کوئی میاں نواز شریف صاحب سے کوئی عقیدت کا رشتہ نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف نے اس میدان میں گرے ہوئے اس پرچم کو دوبارہ اٹھایا ہے اور صاحب عظیمت بن کر اپنا کردار نے بھانے کی کوشش کیا ہے وہ جھنڈا جو شہید ذرفکار علی بھٹو اور محترمہ کی ہاتھ سے گر کیا تھا ان کی شہدت کے بعد اور زمین پہ گر چکا تھا اور کوئی اٹھانے کے تیار نہیں تھا اور اس کو میرا نواز شریف نے اٹھایا ہے اور اب وہ جو بلند کر رہے ہیں تو اب اس کے پیچھے اس کے پسے پردہ ان کے اپنا یہی ہے کہ وہ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کو علم ہے کہ یہ وقت کی جو حالات ہیں تو وہ کچھ یہ گزر جائے گا سلطنتیں اقتدار وقت ہی ہوتے ہیں تاریخ میں لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا ارادہ بات ہوتی ہے جس نے تاریخ میں زندہ رہنا ہوتا ہے وہ صاحب عظیمت ہونے کا کردار ادا کرتا ہے تو میرا نواز شریف صاحب سے آپ سو اختلاف کریں اور بھی جو ہمارے سامین ہیں وہ بھی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس وقت the only person in پاکستان جو پلیٹیکل ہے جو اس وقت صاحب عظیمت ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے اگرچہ انہوں نے بھی تھوڑی سی لچک پیدا کی ہے اور تاکہ مسلم لیگ کیونکہ ان قوتوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ میرا نواز شریف acceptable نہیں ہے مریم نواز acceptable نہیں ہے آپ صرف میرا نواز شریف سے اعتماد کا اعتماد لیں ان سے اور ان سے یس کروائیں کیوں میرا شہباز شریف کو بھی علم ہے مسلم لیگ کے نون کے تمام ان قیدت کو اس بات کا علم ہے کہ میرا نواز شریف کو اگر ہم منفی کرتے ہیں جس طرح ایم کیوم میں الطاف حسین کو منفی کرنے کے بعد اگر وہاں انہوں نے مطلوبہ نتائج اس اسٹیبلشمنٹ نے حاصل کیے تھے اپنے مطلوبہ نتائج تحریک انصاف کو وہاں لانچ کر کے لیکن یہاں ایسی صورتحال نہیں ہوگی یہاں اگر مسلم لیگ نون نے اگر سیاست کرنی ہے سیاست پر زندہ رہنا ہے تو اس کی وہ صرف میرا نواز شریف کی بدولت ہی ہوگا یہ نہیں کہ میرا نواز شریف اور الطاف حسین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو پھر ایک بات تیہ ہوتی ہے کہ میرا نواز شریف ایک اور ڈھگ پہ اور ایک اور ڈھنگ سے اپنی سیاست کاموں نے آغاز کیا وہ سیاست جس کا ہم کنسنٹ تھے جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پیرزپالٹی کو ماتوب کیا تھا جب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بینظر بھٹوک شہید کے اوپر قدغن لگائی تھی اور ان کے اوپر بڑی طویل لسٹ ہے فیرست تھا جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وہ نواز شریف وہ کوئی اور تھا آج نواز شریف ایسٹیٹک سینس انسان کے اندر آ جاتے ہیں جمالیاتی مومٹس آ جاتی ہیں وہ نواز شریف نائنٹی نائن میں بدل گیا تھا اور نائنٹی نائن میں بدلنے کے بعد آج کوئی نواز شریف کچھ اور ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نواز شریف بہتر انداز میں عوام کی عوام کے ووٹ کی عوام کی حقوق کی بات کر رہا ہے جی جناب صحیح لیکن سر یہ بھی یاد رکھئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے درمیان نواز شریف دوبارہ جو تھا نانوے سے پہلے والا نواز شریف بن گیا تھا جب وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گیا تھا تو سر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے خیر ابھی مجھے یہ چیز بتائیے اس پورے سینریو میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آپ سے دو سوال کوکلی کروں گا کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ان دو سالوں کے اندر اپنی مدت پوری کرے گی اپنے دو سالوں میں یا پھر ان کی حکومت وقت سے پہلے گر سکتی ہے کیا وہ ان کو سیاسی شہید نہیں بنا دے گی اور اگر حکومت گرتی ہے یا اپنی مدت ختم کر کے بھی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ مستقبل کا وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں کونسی پارٹی لیڈ کرے گی آگے اچھا پہلی بات یہ ہے جو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس حکومت کو ڈیزولو کرنے میں یا ان کے اس اقتدار سے علیدہ کرنے میں دو طریقے کار ہیں یا تو ان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں جس طرح فارن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے اور مدتوں سے وہ بچارہ ایسے بابر انصاف کے لیے مارے مارا پھر رہا ہے اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا اگر وہاں سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور حکومت پی ٹی آئی پر پبندی لگ جاتی ہے یا اس کو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو پھر یقینی اصلی دھڑم سے نیچے گر جائے گی اور نئے الیکشن ہوں گے پھر اور اگر ایسا نہیں تو پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی تو پھر گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے تو اب صورتحال یوں ہے کہ متحدہ حضب اقتلاف کے پاس عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا اب مجبوری بن جائے گا میں یہ بات کر رہا ہوں فیل وقت پارلیمانی ایوان جامد ہو کے رہ گیا آپ کے علم میں ہے ایک فریز ہو چکی ہے حکمران تحریک انصاف کے لیے قومی اسمبلی میں قورم پورا کرنا اس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا تین سیشن ہوئے تین اجلاس ہوئے اور تین اجلاس میں ان کے قورم پورے ہوئے انہوں نے منتیں کی اور جتنے بھی ان کے دوسرے لوگ تھے انہوں نے اپنے ہی ہم میمبر کی منتیں کی ان کے ترلے لیا کہ یار آ کر تو اس کو آپ کر لیں اجلاس اٹینڈ کر لیں تو وہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے تو حکمران جماعت کے لیے یہ نہایت ناس عجیب سی ایک ان کی سیچویشن ہے اور بڑی ایبزرڈ سیچویشن ہے اور یہ حالات ان کے لیے تباہ کون ہیں اب یہ صرف ہوا بھی یہ ہوا ہے کہ حکمرانوں کی سیاسی جو عدم بصیرتی سے مشترکہ اجلاس کو طلب کیا اور وہ نپولین بوناپارٹ کے اس اجلاسوں کو وٹر لوگ کی کا میدان بنا دیا اور وہ خود پھنس گئے ہیں اس کے اندر اور اب جو اب اپنے دیکھا ہے کہ تین بار اجلاس مؤخر ہوا تو اس میں اس صورتحال میں کوئی بندہ اگر یہ کوئی ایمیمبر اگر یہ کہہ دے جن میں سے کچھ اگر ریدولیشن وہ پیش کرتے ہیں روکیسٹ کر سکتے ہیں وہ سپیکر کو کہ وزیراعظم سے تقاضی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے تو میں آپ سے کوئی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیراعظم اپنا اعتماد کا ووٹ اعتماد کھو چکے ہیں پارلیمنٹ سے اور وہ ان کا قدم ڈگمگا رہے ہیں متزلزل ہے صورتحال اس وقت تو اور اگلی بات جو آپ نے کی کہ بھی سر ایک چیز اور بتا دیجئے اگلے سوال پہ جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی نیا وزیراعظم آئے گا باقی کا مدد پوری کرنے کے لیے جیسا پچھلی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے یا کوئی باہر سے آئے گا جس میں دو سو سے زیادہ عراقین نے شرکت کی جس میں سنا ہے اتحادی جماعتوں کے کچھ لوگ بھی آئے تھے اس میں وزیراعظم نے زورانہ دیا آپ کو بڑی حیران ہوگی حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے پوری کوشش کی ان کے وزران نے ان کے بقیاء لوگوں نے کہ یہ تعداد پوری ہو جائے تو ڈیڑھ سو کے قریب عراقین اسمبلی اس میں شریک ہوئے اب آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے آنے والا وقت کون سا ہے ایک طرف ایک طرف منو سلوہ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں دو ڈیشز تو آنا تو لوگوں نے کہا پہ نہیں منو سلوہ کی بات نہیں میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے یہ جو ڈیڑھ سو ہے ان میں سے پچاس وہ ہوں گے جو ایندہ دو تین ماہ میں یا چار ماہ میں نہیں ہوں گے اور یہ دوبارہ اپنی پرواز کسی اور کی طرف رمانہ ہوں گے نئے آسمان تیار تلاش کریں گے اپنے لیے اور کر بھی لیے ہوں گے ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں بہتر آپشن پیپلز پارلٹی ہے تو پیپلز پارلٹی کے ساتھ ان کے رابطے پر ابھی تک استوار ہیں اور بہتر انداز سے ہیں تو ان کے لیے بہترین ہوئے اور وہ بھی کھلے بازموں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے مسلم لیگ نون میں کیونکہ ان کی کونسیچوئنسیز ایسی ہیں کہ ہر کونسیچوئنسی میں ان کا حلکہ انتخاب میں ان کے بڑے مضبوط کینڈیٹ موجود ہیں انہوں نے وہ سالہ سال سے وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی ایک ورث بھی ہے تو وہاں گنجائش بھی نہیں ہے تو اس طرف تو نہیں جائیں گے لیکن پیپلز پارلٹی سے یہ لوگ کہی وحد آپشن ہے جس میں یہ لوگ دوبارہ جائیں گے جی صحیح سر مستقبل میں کس پارلٹی کی حکومت دیکھ رہے ہیں پھر آپ تین ماہ کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دے اور نئے الیکشن کروائے جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں پھر نئی گورنمنٹ بنے گی اس نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پانچ سال کی مدد بھی پورے کرے اور اس میں آرمی یا کوئی عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ انٹریڈ نہیں کرے گا وہاں وارٹ چوری نہیں ہوگا تو یہ ان کا کنسرن بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر تو الیکشن غیل جانبدار ہوئے اور جس میں داخل نہ ہوا تو پنجاب سے مسلم لیگ نون سویپ کرے گی اور اگر ان میں کچھ مداخلت بھی ہوئی تو اس وقت موسٹ فیورٹ پرسنیلٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے اس انداز سے کہ جی وہ اپنی کار کردگی سے اس نے یہ کیا ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں لوگ جب کڑا کرکٹ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں اٹھانے والا کوئی نہیں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار وہ میاں شہباز شریف بہتر تھا کہ صبح صویرے سب کڑا کرکٹ کو اٹھا لیا جاتا تھا پھر چھڑکاؤ بھی ہوا کرتا تھا اور صفائیاں ہو جائے کرتی تھی جب وہ ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو وہاں جب ان کی دادرسی نہیں ہوتی مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یار وہ بہتر شہباز شریف تھا تو اس طرح کچھ بہت سے معاملات پر شہباز شریف کی کارکرتگی اور پھر اس کی جو کام تھا وہ موم بولتا ثبوت ہے وہ انڈر پاسز ہیں وہ پل ہیں وہ روڈز ہیں وہ انفرسٹرکچر ہے جس نے پورے پنجاب میں ایک چینج لے کر آیا تو پھر لوگ پھر اس کو یاد کرتے ہیں تو میرا خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی علم ہے کہ یہ بندہ ہم سے ہماری مخالفت نہیں کرے گا ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالے گا ہمارا کہے میں رہے گا تو یہ موسٹ فیورٹ بندہ ہے ان کے لیے جی سریعہ نہیں کہ آپ نے کوئی اپسٹ نہیں کر رہا ہے وہ ایکسپیکٹنگ اپسٹ فرم یو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپسٹ آئے ہاں اپسٹ آئے اور میان شباز شریف ہی میان شباز شریف ہی کمنگ ایزہ لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان کے لیے قابل قبول ہے اگر جے اگر مسلم لیگ نون نے اس کو یس کر دی میان نواز شریف نے یس کر دی تو ان شرائط پر جس کو میان نواز شریف چاہ رہے ہیں کیونکہ میان نواز شریف کے لیے تو واضح انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ میان نواز شریف قبول نہیں ہے مریم قبول نہیں ہے یہ تو دو بندے قبول نہیں ہیں تو پھر اگر وہ قبول نہیں ہے تو میان نواز شریف شباز شریف کو اپنا مورہ آگے کرتے ہیں تو وہی ہو سکتا اور تو بندہ بھی کوئنے ان کے لیے جو بلکل سر مسلم لیگ نون کی دو اندرونی سیاست اس پر اس وقت ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست بھی خاصی کا شمکش کا شکار ہے اور اس کے اندر خاصا ایک بڑی پاور گیم جا وہ چل رہی ہے اس پر بھی انشاءاللہ فیوچر میں بات کریں گے آج کی جو ہماری خبریں تھیں آج کی جو ہمارے تجزیہ تھے اس کے بارے میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجئے کیونکہ آپ کی آراز سے ہم اپنے پروگرامز کو بہتر بنا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے مجھے اور عام شباز حاشبی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ